موسیقی جبکہ اپوزیشن کی جانب سے تین امیدوار میدان میں تھے پیپرس پارٹی کی جانب سے سید نوید کمر صاحب تھے پاکستان تحریک انطاف کی جانب سے شیخ رشید احمد صاحب اور جماعت اسلامی کی جانب سے صاحب زادہ تارک اللہ صاحب جبکہ ایمکو ایم کی جو خاتون امیدوار تھی کشور زورہ صاحبہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس کے لئے کیونکہ ایمکو ایم پاکستان نے مسلم نواز کو سپورٹ کیا جبکہ سید خرشی شاہ صاحب جو قائد اس پر اطلاف ہے انہوں نے بھی آج ہی اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے بائی دیویجن اوپن یہ مقابلہ ہوا امیدواروں کے درمیان میں بھی ماں موجود تھا قوم اسمبلی میں پریس گیلری میں اور بھاری اکثریت سے دو سو اکیس ووٹ حاصل کی شاید خاکان عباسی صاحب نے ایک سو اٹھا سی تو جیسے کل ہم نے آپ کو پورا ٹیبل شو کیا تھا مسلمین نواز کے اپنے رکن تھے اور بسی چند سیتیں ایک پارم پرمیسر محمد نواشدید کی سیت اور بسی نہیں تھی باقی بھی سیرز کا کچھ تھوڑے بہت جو ہے وہ موجود نہیں تھے لیکن ایک سو اٹھا سی این اور این ایب آف ایم پاکستان جمعیت علماء اسلام جو پختون خان ملی عوامی پارٹی نیشنل پیپلز پارٹی پھر جو ہیں مولان فضل امان صاحب کی جماعت انہوں نے سپورٹ کیا اور دو سو اکیس سپورٹ کی جبکہ نویت کمر صاحب نے سینتالیز جو کی پیپلز پارٹی کی پہلی ہے لیکن ان کو افتاب شیر فاؤ صاحب سپورٹ کر رہے تھے تحریک انصاف کی جانب سے شیخ حشید صاحب کینیڈیٹ تو انہوں نے تینتری سپورٹ حاصل کی اور جماعت اسلامی نے چار ووٹ حاصل کیے تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ کو جب پیسلہ آیا اس کے بعد ہم نے دیکھا ملک میں حکومت ختم ہو گئی تھی باقی کابینت تعلیل ہو گئی تھی ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ تھا جو آج بڑے خوش اسلوبی سے دیموکرائٹک پروسس کے ذریعے وہ ٹرانزیشن کا پیریڈ مکمل ہو گیا اور اب چند ہی لمحوں بعد جو منتخب وزیراعظم شاید خاکان عباسی صاحب وہ اپنے عوضے کا حل پی اٹھا لیں گے ہم لائیو آپ کو پی ٹی وی نیوز پر دکھائیں گے جب صدر ممنون حسین صاحب ان سے حل لیں گے آج کی رشت میں ہم اس حوالے سے ضرور گفتو کریں گے جو اسلبلی کا محول تھا اپوزیشن بھی ہمیں جو ہے وہ تقسیم نظر آئی اور ساتھ سا شاید خاکان عباسی صاحب جو منتخب وزیراعظم ہیں انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ تقریر بھی کی اور تقریر میں انہوں نے یہ کہا ایک تو چھوڑا سامن کا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ چھٹی مرتبہ وہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں تو سیاست میں نئے نہیں ہیں بلکہ بڑے پرانے سیاسی کھلاری ہیں جس کا آج انہوں نے خود آیادہ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی محمد نواز شریف جو کہ ان کے مطابق عوام کے وزیراعظم ہیں ان سے بڑی پرانی رفاقت ہے اور اس ویشن کو آگے کیری کریں گے پولیسیز کو آگے بڑھائیں گے ایک بات انہوں نے کی کہ ویپن فری پاکستان کی وہ سجیشن ان کے ذہن میں کہ جو آٹومیٹک اصل ہے اس کے لیسنس کینسل کر کے واپس دیا جائیں ایکانومی کے حوالے سے بات کی انرجی کے حوالے سے بات کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام ادارے چاہے وہ جوڈیشری ہے پاک فوج ہے چاہے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ہماری پارلیمنٹ ہے سیبل سوسائیٹی بیورکریسی میڈیا سب ایک کشتی کے سواد ہیں اور لہٰذا سب کو جو ہے وہ اکٹھے جو ہے اس ملک کو جو چیلنجز کے بھور سے باہر نکالنا ہوگا ان کی تقریف جو پولیسیز چیئے تھے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور سانسا آج چونکہ تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اہم خبر بھی سامنے آئی کافی بڑا جھٹکہ ہونے لگا جب ان کی رہنما آئیشہ گلال ہے جو اینمن نے ہے تحریک انصاف کی اور خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کی سیکٹری اطلاعات پی ہیں انہوں نے عمران خان جو چیئرمن پی ٹی آئی ہیں ان پر سنگین الزامات لگائے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں جو خواتین ہیں ان کی عزت نہیں کی جاتی اور انہوں نے کہا بڑے عصے سے میں یہ صلوق برداشت کر رہی تھی پارٹی چھوڑنے کا بھی اعلان کیا اور اب خبر یہ ہے کہ وہ آج اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے ایسے موقع پہ جہاں ملک میں سیاسی پارہ ہائی ہے یہ ایک نیا پیلو ہم نے دیکھا آئیشہ گولالیک جن کو ہم دیکھ کے تھے کہ فور فرنٹ پہ آکے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر دیتی اور واضح رہے کہ اس سے کبھا ناس بلوز صاحبہ جو پی ٹی آئی کی سنگ کی بڑی اہم رکن تھی انہوں نے بھی کچھ اس طرح نویت کی نہیں لیکن کم ہوگیش اسی طرح کی بات کی تھی کہ خواتین کو فیصلہ سازی میں ان کا نہیں شامل کیا جاتا اور انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپس پارٹی میں جگہ بنائی اس حوالے سے تمام پہلوں سے گفتو کرنے کے محصہ موجود ہیں ہمارے بڑے معروف اینکر ہیں انیلسٹ ہیں کولومسٹ ہیں خرچی ندیم صاحب بہت شکریہ خرچی صاحب کے آپ نے مویے وقت دیا تاریخ چودوی صاحب انیلسٹ ہیں تلسیہ کار ہیں کولومسٹ ہیں آپ کا بہت شکریہ تاریخ کے آپ نے وقت دیا سب سے پہلے خرچی رضیز صاحب اگر میں آپ سے گفتو کا آغاز کروں دوبارہ جو ہم کہتے ہیں وہ جمہوری تسلسل جو ہے وہ اب چل رہا ہے ایک چینج آئی اگرچہ وہ نیچنل نہیں تھے کوٹ کی تو محمد نواز شریف کی نائلی ہوئی لیکن جو ایسے آج شاید حکان عبائد سب منتقل بزرعظم کہہ رہے تھے کہ جو بہت باتیں ہو رہی تھی بھی یہ بھی تھا کہ تمام ایمینیز نے محمد نواز شریف کی پوسٹرز بھی اٹھائے ہوئے تھے جب وہ گیلری میں جا کے بھوٹ دے رہے تھے سارے پروسس پہ آپ کا کیا کومنٹ ہے آپ نے بہت کچھ کہا کہ بہت خوش اسلوحی کے ساتھ ایک اقتدار ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقل ہو گیا لیکن لیڈرشپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ویان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی شاید خطان صاحب نے بہت واضح لفظوں میں بتایا کہ جو بھی نواز شریف صاحب کا تھا وہ اسی کو لے کیا گیا میں فتاکلامیکلی باظرت ہم آپ کو ایوان صدر لیے چلیں گے جہاں پر تقریب حل فرداری ایوان صدر سے برہراز کی مناجر آپ دیکھ رہے ہیں صدق امرکت ممنون حسین میں منتقل وزیراعظم شاہ صاحبہ نباسی عرب فرداری کی تو وفا تو وفرداری کیلی چلیں ممنون حسین ممنون حسین ممنون حسین ممنون حسین موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اجازت ہو تو حرف برداری کی تقریب کا آغاز کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ان کے عوضے کا حلف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں شاید خطانب آتی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وعدت و توحید ایک عادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتاب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم القطب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مختزیات اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مختزیات و تعلیمات پر ایمان دکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وحدہ رہوں گا کہ بحثیت وزیر آدم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہ منصوی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحقام یگ جہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے خوشحال رہوں گا جو قام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر خسر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریایت اور بلا رغبت و عنات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر آدم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجد جبکہ بحیثیت وزیر آدم اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے پیسہ کرنا ضروری ہو اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے بائی فرمائے آمین 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 اور ملی اپنے عوضے کا حال پر اٹھا لیا ہے پاکستان کے اٹھائیس میں وزیراعظم ہے مسلمی نواز سے تعلق ہے ان کا شاید خاکان عباسی صاحب جنہیں آج دو سو اکیس ووٹ ملے ویڈر آف دی ہاؤس جب وہ منتخب ہوئے میں ہم جو لائف پر جانے سے قبل اسی حوالے سے گفتگ کر رہے تھے جو میرے یہاں پر موزز تیمان موجود ہیں خرشی ندین صاحب اور تارک چوزی صاحب ان سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں خرشی صاحب آپ سوال یہی تھا دوبارہ دورہ دیتا ہوں کہ وہ جو ایک جمعہ کو اٹھائیس جولائی کو جب فیصلہ آیا تو پرائیم سٹر نوازشری کو نہل قرار دے دیا گیا اور ان کے ساتھ ہی جب وہ سبق دوش ہوئے تو کابینہ بھی تحریل ہو گئی اب جو ہے وہ شاید خاکان عباسی صاحب نے حل اٹھا لیا ہے اس ٹرانزیشن کو آپ کس کا دیکھتے ہیں بڑی خوش آئین ہے اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ جو بہران ہمیں دکھائی دے رہا تھا اٹھائی جولائی کو وہ بڑا بہران تھا پاک شاید کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جانا کہ اچانک وہ اپنے منصف سے الگ ہو جائیں یہ معمولی واقعہ نہیں تھا اور اس طرح کے واقعات قوموں کو بڑے سنگین بہرانوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور دب اس طرح کے فیصلوں پر دو طرح کی آراب معاشرے میں پائی جاتی ہوں پھر تو اور زیادہ سنگین صورت پیار ہو جاتی ہے لیکن بحث دو چار دن کے وقفے کے ساتھ یہ تو ٹرازیشن کا عمل ہے اتنے خوش اسلوبی کے ساتھ آگیا بڑا ہے کہ اس کو پاکستان کے تیمو قوم میں پاکستانی اداروں میں اتنا پوٹنشل ہے کہ وہ اتنے بڑے بہرانوں کا بوجھ ساہا سکتے ہیں اور قوم کو کسی مزید بہران میں مرتبا ہونے سے روک سکتے ہیں یہ اس لہت سے امپارٹنٹ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ساری پلٹکل پارٹیز اس پراسس کا حصہ کی جس نے اختلاف کیا وہ بھی جس نے حمایت کی اس نے بھی سب نے اس اختلاف انتخاب کو قبول کیا آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے مبارک بات دیا شاید سازانہ باشی صاحب کو تو میں کتا کرمی بھی مذہبت کہ شاہ عمد قریشی صاحب جائے وہ بلی کے لیے سیاہ رہی تھی ہے تیل چھوٹ میں میں ضرور بات کروں گا یہ اگر تو ایسا بڑے پان کا مظاہرہ کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا لیکن جیسے آپ نے نشاندہی کی اور لوگ بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ رویہ خود ان کے لیے کوئی بہت اچھا ایمیج ان کا نہیں بنا لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے خلاف علیکشناللہ مجھے نوید صاحب کی بہت نوید صورت صاحب کی تقریب بہت اچھی لگی اور نیچورٹی کے ساتھ انہوں نے اس کا ذکر کیا اور اس کا استقبال بھی کیا اپنے ذاتی تعلق کا ذکر کیا تو دیموکریسی اصل میں صرف حکومت کا نام نہیں ہوتی اس میں اختلاف کا رول بڑا امپارٹنٹ ہے ہمیں جو عمران خان پر بڑا اطراغ رہا وہ یہی ہے کہ وہ جو قوم کو ایک اچھی اپوزیشن دینی چاہیے تھی نوازشید صاحب کی ذمہ داری تھی کہ قوم کو اچھی لیڈرشپ دیتے امراہ خان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قوم کو ایک اچھی اپوزیشن دیتے دونوں آگے بڑھتے تو اس ملک میں ایک جو دیموکریسی پروسس سے زیادہ خوشیس روبی کے ساتھ آگے بڑھتا شکایت یہی رہی کہ یہ عمل اصل میں بدقسمتی سے اس طرح تھی نہیں ہوا تو آج کا جو اسمبلی کا ماحول ہے باوجود اس کے اختلافی نوٹ بھی ہوا اور چارج بھی رہا لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کسی نے وارک اوٹنگ کیا بہت پارلیمیٹ کو بھی آگے بڑھایا ہے ایک دوسرے کو مبارک بات بھی دیئے لوگوں نے سلام بھی کیا ہے شیخ رشید نے مبارک بات بھی دیئے ان کے والد کے ساتھ ابان عباد صاحب دونوں نے کام دیا اس کا ذکر کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند اس ملک کے لیے کہ ہمارے اندر اپنا پوٹنشل ہے کہ ہم بہرانوں کا سامنے کر سکتے ہیں اور اسے نکل بھی سکتے ہیں بہت پارلیمیٹ کو بھی کور کرتے رہے ہیں آج جب میں وہاں پر موجود تھا اسمبلی میں تو میں یہ ابزرف کر رہا تھا کہ محمد نواشری صاحب ظاہر بات اب اسمبلی کے ممبر نہیں رہے وہ وہاں موجود نہیں تھے پی ایم ایل ایل جماعت کی طرح سے ان کی قیادت میں چل رہی ہے چل رہی تھی پی ایم ایل بھی کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی میں محترمہ بیرزید بھوٹو صاحبہ جن کا بڑا کٹ کٹ تھا وہ بھی آج موجود نہیں تھی اور اتفاق ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سربراہ عمران خان صاحب وہ بھی موجود نہیں تھے وہ شبکہ جمعو صاحب نے کہا کہ وہ کسی مضرگیت کی وجہ سے نہیں آئے ضروری کام کی وجہ سے اس اسمبلی کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں جو بڑی ہماری شکتیات دربتے دورے حاضر کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ موجود نہیں تھی بڑا عجیب سوال کر کے آپ نے بخور سے بڑا لیا ہے اسی کی دہائی میں سوچا تھا میں نے کوئی چھوار تھا بات کرنے کے لیڈرشپ آئی تھی اسی کی دہائی میں وہ محترمہ بینزیر بٹو تھی وہ نواز شید تھے وہ الطاف سین تھے آج اتفاق ایسا ہے کہ الطاف سین ایریلیونٹ ہو گیا محترمہ بینزیر بٹو جو ہیں وہ شیدوں کے اسمانے پر ختم ہوگی اور نواز شید جو ہیں وہ فر در ٹائم بینگ جو ہے وہ سیسی جو انتر رول تھا اس سے ہٹ گئے لیکن نواز شید وہاں اس طرح موجود تھے جو آپ رپورٹ کیا اور اپنے میں دکایا بھی کہ وہ اپنے فیصلے کی شکل میں اپنی کنٹیون انیشنٹ کی شکل میں اور وہاں جو لوگ ان سے لگاؤ کا اظہار کر رہے تھے اور ان کی لیڈیشپ اعتماد کا اظہار کر رہے تھے اس کی شکل میں وہاں پر موجود تھے پوستر کی شکل اس کی شکل میں موجود تھی آج کا دن اگر ہم دیکھیں تو دو لحاظ دو تین لحاظ سے بڑا اہم ہے نمیریکلی سب کو بتا تھا کیا زلطان ہے کس نے جیتنا ہے کس نے حیدنا دیکھنا یہ تھا کہ کس نے کیا پولٹیکس کی اور اس کے نفیجے میں کیا کھویا چار دن کے اندر اندر بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے ایک سوال یہ تھا اور وہ ہمارے جو ایک کینیڈیڈ تھے شیخ حشید صاحب ان کا گذشتہ کئی ماہ سے تسلسل کے ساتھ یہ دعویٰ تھا کہ ستر کے قریب جو ایم این ایز ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں شیخ کے ہمارے ساتھ مل چکے ہیں آج ان ستر میں سے کوئی ووٹ ڈال لینے یا ہے ان کو اگر ایسا ہوتا تو پھر جھکی نہیں تو اورکہ انہوں میں سے دو چار بندے سامنے منزلیاں پہ آتے ہیں اور ان کو ووٹ ڈالتے ہیں البتہ انہی کی سروں کے جو بارٹی ستائید کر رہی تھی ان کے دو بندے دیتے ہیں امران خان تو مرائشہ گلال ہے دوسرا ایک اور دیکھنے والی بات یہ تھی کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ذہنی طور پر ازارت کے ازمہ پر بڑا جھگڑا ہوگا کچھ نہیں ہوا چار دن کے اندر ٹرانزیشن پورا ہو گیا اب یہ طرح مسلم بیگ نون جس نے اپنا جو تھا پراسس مکمل کر لیا مزیشیب بھی انٹیکٹ رہی حکومت بھی حاصل کر لی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اتحادیوں میں اضافہ کیا آج ان کے ساتھ کھڑی اس نے ان کو ووٹ دیئے دوسری طرح دیکھیں کہ پاکستان تحریک اتحاد اپنے اپنے دو اتحادی کوئے ہیں ایک انہوں نے دو دن پہلے پاکستان وہ جو پی کھڑا کر دی ہے اس کی پاکستان کی شکل میں انہوں نے اپنی ایک جو تھی وہ اپنا اتحادی کھو دیا ہے اور آج انہوں نے پیپلز پارٹی کو گھوڑ ڈائلا دوسرا اتحادی جو کہ کپک میں ان کا اتحادی ہے جماعت سلامی آج اس نے یہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دی ہے تو انہوں نے اپنی جو سٹینک تھی وہ کھوئی کامیابی ہوئی ہے اگر میری نظر میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جس نے نئے تھا بھی کلاش کیے جس نے اپنی جو نمیڈیٹ کو سٹینک تھی اس کو انٹیلٹ رکھا اور مسلم دیگنون کو جنہوں نے جو سوالات ان کے بارے میں تھے ان سوالات کا جواب دے دیا پارلیمنٹ میں آج اپنی کامیابی کے شکل میں میرا یہ خیال ہے کہ آج کا دن جو تھا پی ٹی آئی کے لیے سے آج اچھا نہیں تھا کہ آج ہر حال میں میں آپ مجھے کینیڈٹ کھڑا کریں میں آپ کی موجودہ کینیڈٹ کھڑا کروں مجھے ہر حال میں وہاں ہونا چاہیے تھا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے فیصلے کو خود سنجیدگی سن لیا دوسری جو پلس بات لگے گی تب کو لگتا یہ ہے جو میرا بہت افسر سے تاثر ہے پاکستان میں بہت ہلوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اگرچہ وہ انٹرویز میں کہتے ہیں میں عوام کی طاقت سے حکمران دنگ بہت عوام کی طاقت سے کارلیمنٹ یہ آئے گی تو آپ کو کم اکم اپنے فیصلوں کا پیرا دینے کے لیے آپ کو وہاں آنا چاہیے خوشی ندیم صاحب جو سپیچ کی شاید حاکان عباسی صاحب نے رائم میسٹر آف پاکستان میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کو اس پیچ پر آپ کی کیا رہا ہے دوسرا ان کو کن چیلنجز کا آپ سامنا کرنا ہے کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت پالی سیچویشن ہے نو ماہ کے قریب رہ گئے ہیں اور ظاہر بات ہے ان کے حوالے سے جو پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ ہوا کہ فورٹی پائیو ڈیز کے لیے اور پھر وزیرالہ پنجاب شباز شریف صاحب آئیں گے ان کے لیے اس کلیل مدت میں کیا چیلنجز ہیں انوار جو سوال آپ نے پہلے کیا میں چاہتا ہوں کہ اس میں ایک فرکنوٹ کا اضافہ کر دوں جو کچھ انہوں نے کہا دیکھیں پاکستان کی بدکسپتی بھی سامنے آئی جس کا ذکر ہوا کہ پاکستان میں جب لیڈر مچور ہوتا ہے جب وہ ایک ایسٹ بن جاتا ہے قوم کے لیے تو بدکسپتی سے ہم اسے گوا دیتے ہیں میں نظیب بھرکہ صاحب آئی ایک ایسٹ بنی جب ان کے اندر ایک مچورٹی کا لیول بہت اوپر چلا گیا وہ ایک سچیٹس من اور انہوں نے وقت لگتا ہے اور انہوں نے وقت لگتا ہے تو ہم نے ان کو دوا دیا نوازشی صاحب بھی اتنا وقت حاصل کرنے کے بعد آج ان کا جو میشورٹی لیول ہے وہ بیچ لیس ہے پاکستان میں اور ہم نے این اس موقع پر آج اس منظر میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے بشک تو ہی دیر کے لیے لیکن دکھائی نہیں دیتے اور اس پر لوگ بڑے وہ دیرے ہیں کریجٹ کے ہم نے جس کو ہٹا دیا میں کہتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے لبائی فکریہ ہے یہ میں نے اپنے سال پچھکے تھا ہونے تک کہ یہ دو سٹیویشن ہوا ہے یہ بہت دیتا چیز ہے کہ اتنے جب لیڈر مچور ہو جاتے ہیں ہم ان کو گوا دیتے ہیں تو بہتر قوم بہتر پارٹیز پلٹیپل پارٹیز ہمیں سوچنا ہے اس طرح کی لوگوں کو کیا گوا دینا چاہیے جب ان کا وقت آتا ہے کہ وہ قوم کی حتمت کریں وہ اٹھ جائیں اپنے بہت ساری چیزوں سے جب ماظرین میں غلطیاں ہوتی ہیں ظاہر ہے آپ اٹھ جاتے ہیں اس سے اب اٹھ جاتا آدمی ہم ان کو گوا دیتا ہے یہ ایک بلا لمعی فکریہ ہے اب آئیے آپ نے جو سوال کیا لیکن شاہد خاکان عبادشی صاحب کی کچھ سٹنس ہیں جو ان کو میرا خیال اب بہت رہاں آئیں گی ایک سٹنس یہ ہے کہ پوری پارٹیز ان کے ساتھ کھڑی ہے ان کے علاویز ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور عبادشی صاحب نے اپنا پورا چاہسی ورسا ایک طائف ان کے حوالے کرتی اور نوازی صاحب کی لیڈرشی پر وین ان کے پاس موجود ہے ایک بات دوسرہ ان کا آسانی یہ ہے کہ ایک منصوبے جو نوازی صاحب کے وین کتا شروع ہوئے تھے لوٹ شرنے کے خلاف اور دکھر وہ بہت پیزی کے ساتھ جاری ہیں ان کو کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں کرنا ان کو گویا جاری منصوبے کو ایک سلی ریٹ کرنا اور اس کو آگے لے کے چلے البتہ کچھ خطرات ہیں جو ظاہر ہے کہ نوازی صاحب کو بہتر پیشتے اس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا جو انصار علی خان صاحب نے اس کے طرف اشارہ کیا تھا کہ بہت سنگین خطرات ہیں اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا بلک میں چار افعاد بھی اس کی سنگینی کو جانتے ہیں ان میں سے ایک میں ہوں اور ایک نوازی صاحب ہیں داخلہ یہ ایک برڈن بھی شک حکانہ باشی صاحب کی طرف آئے گا اور جسی نے یہ کہا اور درست کہا کہ یہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ جو ان کے جو تھوڑے سے کالے بال ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس فکر میں وہ بھی سفید ہو سکتے ہیں تو پاکستان جیسے ملک کو جب آپ آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور خطرات بھی اس طرح سے بڑھ رہے ہیں تو براہ اس کے لیے پیٹنشل چاہیے صاحب چاہیے بلے نظریک ان کے جو اچھی شورت ہے وہ ان کا ایسٹ ہے مسلملی کی قوت ان کا ایسٹ ہے ان میں صلاحیت ہے وہ بھی ان کا ایسٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنی روایت کے آدمی ہوتے ہو وہ بھی مغرب میں پڑے ہیں امریکہ میں انہوں نے تعلیم آسٹر کی ہے سیاستی خانان سے پڑے ہیں انجنیرنگ کی ہے تو ان کے پاس وہ بھی پیجربہ ہے وہ کی اتنے ایسٹ سے سیاست میں بھی ہیں اس کا کیابلٹ کے رکم بھی ایک ایسٹے سے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ایک چیز کو چھوڑ کریں وہ جو پانٹینٹی ہے نواز شیف صاحب کے معاملات کی کیونکہ ان کو پاس چیلنج ان کو یہ ہے کہ اگر وہ پیتاریس دن کے لیے رہتے ہیں دو طرح کے مریض ندیگ صورتیار پیدا ہو سکتی ہے اس لئے کہ سیاست میں کچھ ہی ذرا سے آخر نہیں ہوتی ایک یہ کہ کیا وہ واقعی پیتاریس دن کے لیے ہیں کیا معلوم پیتاریس دن کے بعد پیتاریس دن کے بعد چیاسی ملزر نامہ کچھ نئے مطالبات لے کے کھڑے ہو جائے اور مسلمنگ نون کو اور کچھ فیصلہ کرنا پڑ جائے پنجاب میں بھی چیلنجز ہیں مسلمنگ نون کے لیے اور کیا وہ اس محافت کو چھوڑ کے شباشیف صاحب مرکز میں آئیں گے کیونکہ آج رمانہ صلی اللہ صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی بات کہی ہے کہ ان کو پنجاب میں رہنا چاہی ہے اور وہ ایسٹ ہے ہمارے پنجاب ہماری بیتر زائر ہے اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے پنجاب مرکز صاحب سے بڑا صوبہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ منظر لازم نہیں کہ ایسے ہی دکھائی دیتا ہے اب دکھائی دیتا ہے تو شاکھ حکان صاحب 45 دن سے مونکن ہے یعنی صورتحال جو ہے وہ پرولانگ بھی ہو سکتی ہے آپ کے سوالے سے کیا کہہ رہے ہیں جو خرشی صاحب نے کیونکہ آج نبید کمر صاحب نے بھی جب ان کو مبارک بات دی اور شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کچھ تذیہ نکار جیسے خرشید ندیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں پھر رانا صنواللہ صاحب کا بھی بیان آیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قویسٹن ابھی ہے اس کا جواب نہیں اتنا بازے طور پر آئے ہیں میرا بھی یہی خیالہ میں ان سے اگری کرتا ہوں اور میں کافی دنوں سے بات کر بھی رہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 45 دن کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا نام ہے کہ وہ وزارت عظمہ کے لیے ہوں گے اور یہ فیصلہ ظاہرہ پارلیمنی پارٹی میں ہوا تھا پہلی بات ہوئی ہے کہ خبر نہیں ہے یہ بقیادہ انوس ہوا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ آئیں گے ٹرانزیشن پیریٹ کے لیے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہ لہٰذا اس میں کوئی ایسی خبر نہیں اس کو چیلنج کیا جا سکے میرا یہ خیال ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کئی دنوں سے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فیصلہ اس طرح رہے ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کوئی اور پرس دیکھا جائے چونکہ دیفنیلڈی بعد میں بیٹھ کے لوگوں نے سوچا ہوگا برین سٹارمیں کی ہوگی پنجاب جو ہے پنجاب کو اس وقت چھوڑ دینا شہباز شریف صاحب کے لیے وہ بہت آسان فیصلہ نہیں ہوگا چونکہ اس وقت چیلنجز کیا ہیں سیاسی چیلنجز یہ ہیں کہ ایک حکومان جماعت سنتیس سال سے جس کے سربراہ جو تھے وہ سارے فیصلے کر رہے تھے آج وہ قانونی طور پر جماعتی معاملات سے الگ ہیں سیاسی طور پر وہ ریلیونٹ ہیں لیکن یک دم سیاسی وہ نکل گئے اب انہوں نے جماعت میں نئی لیڈر کے انتخاب کرنا ہے ظاہر ہے جس جماعت کا سربراہ اگر دسکالیفہ ہو جائے تو وہ جماعت کے سربراہی بھی نہیں کر سکتا قانونی طور پر تو نئی لیڈرشپ کا انتخاب کرنا ہے بڑے پیچیدہ سنگین قسم کے جو قانونی معاملات ہیں ان کا سامنا کرنا ہے وہ بھی موجود ہیں پھر جو ہے اس کے بعد اگر جب پنجاب سے وہ آ جائیں گے شہباز شیف صاحب مرکز میں تو پنجاب کس کے حوالے کرنا ہے ایسی کونسی متحرک شخصیت ہے ایسی کونسی متحرک شخصیت ہے جو منصوبوں کا بھی کمکمل بھی کرے جو عوامی جو ہے عوام کا دن بھی جیتے اور اس وقت جو تین سو بیالیس یا تین سو بہتر جو ایم پیز ہیں جو اس مجورٹی جو ہے وہ کمیران پنجاب کی ہے ان کو اپنی جماعت میں رکھنا ان کو خوش رکھنا اور اس کے بعد ایسے فیصلے کرنے ایسے امیدوار لے کے آنا جو کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخاب جی سکیں تو یہ مشکل فیصلے ہیں جو کرنے ہیں اور ان مشکل فیصلوں سے پہلے پہلے اور یہ فیصلے میرا خواہل ہے کہ آٹھ نو تاریخ سے پہلے ہو جائیں گے جب کاغذات نامجدگی لینے جائیں گے آٹھ دس سے آٹھ دس کے پیپر لینے ہیں اور دس اور بارہ کو آپ نے پیپر پائل کرنے شروع کر دینے ہیں دو دن کے لیے تو یہ فیصلہ تو میرے خیلے ایک ہفتے کے اندر اندر ہو جائے گا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کون پینتھالیس دن کے لیے ہے کون سے زیادہ دنوں کے لیے ہے میں یہ تو آپ سے پوچھتا کہا کہ آپ کا صحافیان اس سے خارا کیا کہتا ہے لیکن تو میں نہیں پوچھتا خورشی صاحب اتنے واضح طور پر میں نے کہہ دیا بار بار کی آسان شہسلہ نہیں ہوگا خورشی صاحب میں چونکہ شاہسی پارہ بھی ہائی ہے اور ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایم میں بہت سے ان کے مخالفین نگاہ کے شاید پارٹی ایک نہ رہا ہے اور یہ ہماری ہسٹری بھی رہی ہے کہ جب ایک پارٹی قدار سے ہٹتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نادیدہ قوتیں پر جو ہٹاتی ہیں وہ پر توڑ بھی دیتی ہیں ایسا تو نہیں ہوا بار اب نے دیکھا کہ تمام ایم ایم ایس سے وورٹ دی اور ایک پروسس کمکریٹ ہوئے دوسری طرف جو آج ایک پی ٹی ای کے کیمپ میں ہوئی ہے ایشہ گلالہ وہ ہمارے پرگرامز سے بھی بہت دفع آئی ہیں اور ایسا ایم ایم ای ایسا فنڈ لیڈر آف پی ٹی آئی ڈیفینڈ کرتی رہی ہیں انہوں نے بڑے سنگین نوئیت کے الزامات آئیت کیے ہیں میں چاہوں گا کہ اس سوالے سے آپ کی کیا راہ ہے پی ٹی آئی والوں سے جب ہماری بات ہوئی وہ تو کہتے ہیں جی ایم ایت شکر کے دن وہ موجود تھی وہ آٹھ کہہ رہی ہیں کہ خواتین کی عزت نہیں کی جاتی پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے میرے خیال ہے یہ ایک بڑا جھٹکا ہے اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے کہ ہم سب کمزوریوں کے ساتھ زندہ ہیں سمائے شکر کے اندر اور ہمیں دوسروں کی کمزوریوں جب ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں پولٹیکلی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا سندہ نہ چاہیے اس پہ کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی آدمی پرفیٹ نہیں ہوتا برکسمتی سے اس ملک میں کردار کشی اور لوگوں کی منفی شخصیات کو بھارنے کا جو رجحان اتنا غالب ہو گیا ہے کہ اس کو کسی ایڈ بے کعبہ پر روک نہیں سکتے ایک ہیجان کی ایک التراشی کے ساتھ کا آغاز ہوئے اس ملک میں اب وہ آگے بڑھے گا اور اس کی زندگی میں وہ لوگ بھی آئیں گے کہ جو شاید اپنے آپ کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ وہ بہت کوئی فرشتے ہیں یا لوگ ان کو فرشتہ سمجھ لیں اب یہ انسانوں کی بستی ہے اس میں لوگوں کے اصل چہری بھی سامنے آئیں گے یہ الترامات بھی لگیں گے بہت ساری چیزیں ہوں گی میری لئے یہ برا تکلیف دے ہے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں میں تو آوائد کرتا ہوں اس طرح کی باتیں میرے نزدیک تو شعصی تذیعہی پہ میں آپ کو میں لکھتا بھی اور بولتا بھی ہوں تو جو سامنے واقعات ہیں اس پر گفتگو کریں لیکن اب ہمارے شعصت لکھت ایک ایک بڑھ نہیں گیا ہے اس پر عمران خان صاحب کو اس پر بہت سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جس شعصت کا آغاز کیا تھا ان کی گھر تک پہنچ گئی وہ کہا تھا نا کسی نے کہ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے اس کھر کے تراغانے مجھے آپ نے اس ملک میں احساسی کلچر کو بنیاد رکھی لوگوں کی خرابیاں لوگوں کی کمزوریاں اس کو نمائع کرنا اس پر اپنی سعاصل کی امارت خری کرنا اپنی خوبیوں پر نہیں دوسرے کی کمزوریوں پر خرا کرنا اب یہ ایک اس کو آپ پقافاتی عمل کہلیں اس کو آپ دنیا کا نظام کہلیں کوئی بھی نام دے لیں لیکن جو سیاسی کلچر اس ملک میں جس کی بنیاد رکھتی گئی اس کی آنچ اب سب تک پہنچے گی اور مجھے افسوس ہے کہ یہ امران خان صاحب کے بارے میں سرہ کی باتیں ہونے لگیں امران خان صاحب ظاہرہ متبادل لیڈرشپ ہے اس ملک کی ہم اس کو ضبوری پراؤسس میں اپوزیشن کو اپ شیڈو کیابنٹ کہتے ہیں وہ ایک آنے والی حکومت ہو سکتی ہے اگر اس کا لیڈر اتنے بڑے الزامبات کی ضد میں آ جائے خود اپنے پارٹی لوگوں کی طرف سے تو میں اس کو ملک کی سیاست پہ قلبیاں سمیشنا ہوں تارک چوزیس صاحب اور اس کو اس سے بھی ملا لیں کہ خیبر پختل خواہ میں بھی جو سیاسی کٹ ہے وہ بھی اچھے لگ رہا ہے کہ اس میں کریکس آ رہے ہیں قومی وطن پارٹی کو خود پی ٹی آئی نے حکومتی اتحاد سے علیدہ کر دیا اور ان کی اچھی خاصی چیتے ہیں اور تحریک انصاف کے پاس اکسیڈیٹی جماعت ہے سنگل لارجس بارٹی ہے لیکن اور جماعت اسلامی نے بھی ایک ہفتے کا ان کو آئیٹی میٹم دیا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک ناراض گروپ بھی ہے زیولہ فریدی صاحب کی صورت میں اس کو اسے کب سے بھی کوئی تعلق جوڑتے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے جو KPK کی گورنمنٹ ہے وہ خاصل مستقلات کا شکار ہے یہ ساری جماعت باتیں آپ نے ذکر کی ہیں لیکن وہ جو ایک سوابی گروپ ہے KPK میں جس میں بڑے باسار اور بڑے سانتکار بھرتبان لوگ ہیں اور وہ بڑے مصر وگرائے ہیں عاطف خان صاحب ہیں ان لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دشتہ کئی عرصے سے جب بھی قبلہ تشریر لے جاتے ہیں نتیہ گلی میں تو تشریریں جو آتے ہیں ان کے بھی روحیل ہوتے ہیں کافی عرصے سے جو خٹک صاحب ہیں وہاں پر موجود نظر نہیں آتے تو اب خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ ایک طرف تو قومی بطن پارٹی جماعت اسلامی کا دباؤ اور جو چار پانچ ایمپی ایز ہیں جو نراز ہیں ان کا دباؤ اور اب ایک دباؤ جو ہے یہ ہے یہ بھی اطلاعات ایسی ہیں کہ جو وہ گروپ ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں اور بڑے مصر لوگ ہیں ان کی اپنی یہ خواہش ہے کہ جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں خٹک صاحب ان کو تبدیل کر دیا جائے اور تبدیل کر کے ان کی جگہ پہ کوئی نیا آ جائے اب اس کی وجہ سے وہ لوگ جو نراز تھے پہلے اور وہ نراز بھی اسی گروپ کے اجازے تھے یہ زیادہ اللہ افریدی وغیرہ جو ہرے وہ سنا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر ان کے کیمپ میں جا رہے ہیں کسی جو پانچ ایم دباؤ جو ہے جو بہت اہم ہے جے یو آئی اس کے پاس چودہ پدنا سیٹیں ہیں چھے سیٹیں پیوز پارٹی کے پاس ہیں پدنا سکولہ سیٹیں نون کے پاس ہیں اگر یہ سارے گروپ اکھٹے ہوتے گئے تو میرا خیال ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو زیادہ دور نہیں رہ جاتا جب اس سارے گروپنگ شروع ہو جائے تو وہاں مشکلات کا آغاز ہو جائے گا دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو الزام تراشی ہے اور پریس کانفرس بھی کرنے جا رہی ہے اب نو بجے میں وہاں سے آیا تھوڑے در پہلے پریس لب سے تو وہاں پتا چلا کہ نو بجے ان کی پریس کانفرس ہے وہ کیا کہیں گی وہ سب کے سامنے آ جائے گا ایشو ایک عجیب و غریب کلچر کا ہے دیکھیں آج جیسے ہی گلے لالہی جو ہیں ان کی پریس کانفرس جب آئی ہے یا ان کے بیان آیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا کو اگر آپ فالو کریں ان کے بارے میں ایک عجیب و غریب کمپین شروع ہوگی یہ جو ظاہر ہے انہوں نے کی ہے ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے پر شروع کر دی ہوگی ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اس لمحے تک جب تک وہ بندہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ گلے لالہی کا معاملہ بھی ہے اور پیچے آئی کا بھی ہے کہ کل تک وہ پیچے آئی میں شامل تھی تو ان کو عمران خان صاحب میں اور پارٹی میں کوئی داغ نظر نہیں آتا تھا کوئی اتراز نہیں تھا تو وہ بھی شامل تھی آج ابھی تھوڑ دن پہلے شریع مزاری صاحبہ کی قیادت میں شیخ خواتین نے پریس کانفرس کی ہے وہاں پر پریس لگنے اب ان کی طرف سے ایسی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پوچھنا میں بہانی گیا اگر ہوتا تو میں پوچھتا ضرور ان سے کہ آپ کو بھی آج ہی پتا چلا کہ وہ جو ہیں ان ایکٹیو تھیں اور وہ کام نہیں کر رہی تھیں اور وہ کسی پہلی بات تو یہ ہے کہ تکڑ مانگنا کو جرم تو نہیں ہے کسی جماعت میں اچھا یہ دو طرفہ ملے یہ دو طرفہ ملے جلتا کہ شکارت کندا بہت برا ہے یہ چاند یہ ہمارا کلچر یہ وہ غیب ہے جو اس طرح خوشید بھائی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بقاعدہ یہ ایک بڑا ایک سکم رہ گیا ہے ان کے جو پارٹی کا نظام ہے اور پھر جو ریکشن کرنے کا نظام ہے میں بہت تفصیل میں نجام ہوں گا میں نے گلشتہ ہم سب نے گلشتہ تین ساڑھے تین سال میں کم از کم کم از کم پندرہ صحافی پر ایسے ضرور ہوں گے مرد خواتین جن کے کیسز جن کے ساتھ بدسلو کی جن کے ساتھ مار پیٹ ان کے کیسز پرسنلی اور اپنے تنظیموں کے لیور پر جا کے ڈیل کیے ہیں اس کلچر کو خاتمہ ختم کرنا ہوگا اور کانشیس بھی کرنا ہوگا اگر وہ نہیں کریں گے تو اتنا آغاد پیدا ہوتے جائیں گے اب اس سے ایک پہلو تو جو ہے انہوں نے جو ازام لگائے امران خان صاحب پر دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو بلینٹری بارا منصوبہ ہے اس میں ارگو روپے کا معاملہ ہے اور جب میں لے کے جاتی ہوں اور جب کوئی لے کے جاتا ہے خطک صاحب کے بارے میں کوئی شکایت تو ٹھینک دیتے ہیں اور یہ یہاں بداہت کرتے چلیں کہ آئیشہ گولل ہے خیبر پختلقہ پی ٹی اے کی سیکٹی اثلاحات ہیں اب ان کا یہ کہنا ہے سیکٹی اثلاحات تو بہت امیل اثر ہوتا ہے ان کا یہ کہنا ہے جب کرپشن کی بات ان سے کی جاتی ہے تو اس کو نہیں سنتے اور اس کو نظر انداز کرتے ہیں یہ میرا خیال ہے زیادہ سنگین بات ہے جو کہ پی ٹی اے کا نظریہ کہتے ہیں شاید پرامیسس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایوان کی عزت اور تقدس کو بحال کرنا ہوگا تو اظہر باتا ہے اس کے لیے چیاریٹی بگنز ایٹ ہو میں خلی میں ٹریجری بینچز بھی بھی اتنی دمیداری آدھ بھی جتنی اپوزیشن دیکھئے ایک تو جو ایک نئی پریسیجنٹرم کو قائم کرنا چاہیے جو ایک شکایت رہی ہے مسلم لیکن کہ پرامیسس ساپ پیرمنٹ کو کم وقت دیتے ہیں ایک شکایت تھی پہلے ان کو کرنی ہے دوسری چیز جو ان کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج مجھے احساس ہوا کہ اگر وہ چونکہ بڑی پارٹی ہیں ان کو اپنا دامن بھی وسیع کرنا ہے اور اپنا دل بھی وسیع کرنا ہے لوگ نظامات تو لگاتے ہیں حکومتوں پر نظامات لگتے ہیں حکومتیں اپنی کارکردگی سے ان نظامات کو دھوتی ہیں مجھے یہ اچھا لگے گا کہ شاید خاکان عباسی صاحب اپنی کارکردگی سے اپنے اوپر ہونے والے اطرازات کو دھویں سمدیک نون جو ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے اطرازات آپ کو اپنی کارکردگی سے بہتر بنائے اور وہ سارے پوجیکٹس ان کو لے کے وچے چل رہے تھے اور آگے لے کے چل رہے ہیں پارلیمنٹ کی بالدستی دائرہ جمہوریت کا تو سارا ڈسکورس ہی ہے یہ کہ پارلیمنٹ کی بالدستی اس کو آپ کو عملن ثابت کرنا پڑے گا بہت اہم ایشوز پارلیمنٹ میں ذہرے بحث ہونے چاہئے اس سے پہلے یہ شکار لوگوں کو رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اہم ایشوز زیرے بحث نہیں آتے دیکھیں جنان کی ایشو پر فوج بھیدنے کی ایشو پر آپ نے پارلیمنٹ میں بحث کی تو پارلیمنٹ ساری آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی یہ بہت مشکل ساتھ ساتھ تھا لیکن ہم اس مجھے سے گزر گئے ابھی بھی ہمیں کئی بڑے مسائل کو سامنے کرنا پڑے گا اگر پارلیمنٹ سے اپنی سٹنس لیں شاید خاکان صاحب تو میرا شہر ہے یہ خود دیموکرٹک پرسس کے لئے بڑی امپارلی چیز ہے شاید خاکان صاحب اس کیونکہ آج یہ بھی ہم نے وہاں بات سنی کہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا ٹی و آر بنا لیں اب تو اپانامہ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے یہ آپشن ایکسرسائز نہیں کی گئی پارلیمنٹ کر لیتی تو بہت بہتر ہوتا پھر آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے اور وہاں پر آج امران خان صاحب کے بھی کیس کی سمات ہو رہی ہے پارٹی پنڈنگ کی جانگی ترین صاحب کی بھی ہو رہی ہے تو اس طوالے سے آپ نے دوسرے ادارے کو منتقل کر دی وہ ساری چیزیں تو میرے خواہر میں یہ چیزی اب شاید خاکان عبازی صاحب کے لئے ہوگا کہ زیادہ فریکوئنٹی پارلیمنٹ آئیں وہاں اس کو دیسیجن میکنگ کا فورم یا ٹی بیٹ تو کرائیں یہ شکایت ہے اس کا جواب آج خاکان عبازی نے دیا ہے تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس وقت کو ہارٹ سیٹ بنانے کے لئے نہیں آیا یعنی یہ نہیں کہ میں بیٹھ کے چلا جاؤں گا اور کام نہیں کروں گا تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے طرف زیادہ آئیں گے زیادہ رجوع کریں گے دیکھیں ہمیں اس وقت ایشوز کیسے کیسے کا سامنا ہے یہ جو ہمارے بارڈر پر اٹنشن ہے ہمارے لسی پر پانچ سو کچی دفعہ پدشتہ چھ مینے کے دوران ویلیشن ہو چکی ہے کورٹ سٹارٹ ڈکٹرائن کے بعد جو ہو رہی وہ کس کے خلاف ہو رہی ہے ہمارے بارے میں ہو رہی ہے وہ جو آپریشن بلو تلسی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے بارے میں ہو رہی ہیں جو ابھی انہوں نے کروڑوں ڈالرز کے جا کے ڈراؤنز لیے ہیں وہ کس لیے لیے ہیں جو ہمالین جو سٹیٹس ہیں انڈیا کی ساتھ ملتی ہیں چائنہ کی وہاں پر جو ٹینشن ہے وہ کس لیے ہے افغانستان کے بارے میں جو جان میکن نے دو چار روز پہلے ایک قرارداد پیچھ کی ہے کہ ہمیں پاکستان پر مزید سختیاں کرنی ہیں پیچھ اس کے لیے ہے تو ہمارا گھراؤ جو ہے وہ چار تین چار طرفوں سے ہو رہا ہے ہمارا جو سی پیک ہے اس پر جو پریشر آ رہا ہے وہ ظاہر ہے یہ سارے ایسے پریشر ہیں جنس طرح انہوں نے کہا کہ اگر آپ یمن کے معاملے میں ایک مشکل فیصلہ پارلیمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے ظاہر ہے پوری قوم کی اس طرح طاقت اس کے اندر مجتمع ہو جاتی ہے تو اگر آپ ان چیزوں کو پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آئیں گے اور پھر یہ نہیں ہے تو دیبیٹ کرنے کے لے کے آئیں گے واقعاً پارلیمنٹریانز کو پتا ہو کہ ہم نے جو بات کی ہے ہمارا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سنا گیا ہے اور اس کو وزن دیا گیا ہے اور اس کو فیصلہ سازی میں شامل کیا گیا ہے دیکھیں جماعت میں الگ ہو سکتی ہے وطن ہم سب کا ایک ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے اگر آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے اس کو وقت دیں گے جس طرح انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آج سب سے اچھی جو پوزیٹیو بات کی تھی وہ نویر کمر صاحب نے ہے ظاہر ہے وہ بھی انیس سو اٹھاسی سے مسلسل ایم اینے چلے آ رہے ہیں بہت سینئر پارلیمنٹریانز ہیں انہوں نے کہا کہ اس پارلیمنٹ میں کتنا آگے جانا ہے اس نے کتنا اہم ہونا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے مسٹر پرائم میسٹر تو وہ جیسے فیصلے کریں گے جتنی ہم یہ دیں گے حکومتی اور اپوزیشن پارٹی دونوں ایک ہم آئیڈیال وے کی بات کر رہے ہیں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں وہ ٹرانزیشن جو تھی اور جو اپوزیشن نے کہا کہ ہم نے تحریک چلائی ہم سپریم کورٹ گئے جی آئی ٹی بنی ہم نے کیس کیا اور یا ہمیں تو شکل بھی آپ بنا لیا یا نئے وزیراعظم بھی آگئے کل کے دن سیاست کی کوئی نئی ڈگر دیکھیں گے یا دوبارہ سے پھر وہ الزامات کی اور وہی جو پولرائیزیشن وہی ہماری سیاستر رہے گی دوہزار اٹھارہ تک دیکھیں دو مرحلے آئے یہ چار پانچ دنوں کے اندر جس میں آپ کو بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی اٹھائیس جولائی کی شام تو لگتا یہ تھا کہ مسلم لیگ نون تو بہت جی میں اور الائز ہو چکی اس کی سٹرنس جاتے بلکل بکھرنے کو ہے اور ایک آخری ہوا کا چھونکا اور چراغے سہریہ کو ہے آپ ختموں میں کیا سارا کھیل اور منظر پر تنہا عمران خان صاحب آپ کو کھڑے دکھائی دیتے تھے لیکن اگر آج کا منظر آپ دیکھیں یا کا فکر تو آج صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ اپنی ساری قوت کے ساتھ مجتبہ نظر آتی ہے پی ٹی آئی تی طرح کے چیلنجز کے ساتھ کھڑی ہے ابھی تارک چوری صاحب نے بہت منظر پوری طرح سے کھینچ دیا کہ کیپی میں کیا ہیں یہ گلالہی کی جو پس کانسنس ہے وہ کیا لے کے آ رہی ہے پس کانسنس کے لیے طریقہ کاف کے لیے تو ایک بلکل ایک تدبیل ہوتا ہوا منظر آپ کو نظر آئے گا مرے نزدیک عمران خان صاحب کا نے جو جو میں تشکر منایا تھا وہ ان کے لیے موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک میشو لیڈرشی کے طور پر کون کے ساتھ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو زبان انہوں نے استعمال کی ذلیل کا لفظ مرخل اجزتین دخوہ اس تقریر میں استعمال ہوا جو آدمی اس ملک میں متبازے لیڈرشپ کا دعوے کرنے والا ہے وہ ذلیل کا لفظ اتنی بتقلیفی کے ساتھ استعمال کرے ایک اور منتخب وزیر آزم کے لیے تو آپ ذرا تصور کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تبدیلی اس طرح کی آپ توکو نہیں رکھتے اچھے غشی صاحب کی تقریر آپ سن لیں آپ ان کے دیگر لوگوں کی عصر دمار صاحب کی تقریر سن لیں مجھے تو لگتا یہ دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں میری رائے مشہ یہ رہی ہے کہ وہ پرٹیشن سے زیادہ ایجیٹیٹر ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجیٹیشن میں میری سٹینٹ ہے ان سے یہ توکو رکھنا کہ وہ بس سنجیدہ سیاست کر پائیں گے میں فیلال تو اس کی نہیں آپ نے دیکھا ان نے کہا میں پیچھا کروں گا انہوں نے کہا میں موسیقا پیچھا کروں گا اور شباز باشد کروں گا یہ جو پیچھا کرنے کی پالیٹیکس اور آسس زرداری کی اگلی داری سیکھیں یہ جو پیچھا کرنے کی پالیٹیکس ہے وہ چلے گی اس لیکن وہ کہتاں آپ کے غلام کا حسط کا شعر ہے کہ کیا کروں گا اگر ہو گیا محبت میں ناکام مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا تو ایت اجاز کی علاوہ بدکسمتی سے انہوں نے کچھ سکھا نہیں تھے یہ تو انہوں نے پی ٹی آئی کی پی ایم لین کی اگر میں آپ سے پوچھوں پولٹکس کیا ہوگی کیونکہ محمد نوازشریف صاحب کے حوالے سے انہی کے جو پارٹی کے لیڈرز ہیں رہنمائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی جلد وہ آئیں گے اور پبلک میں تقریر کریں گے ووٹرز کے پاس جائیں گے تو کیا پولیسی ہوگی فارم پرائیم ریسٹر جو ہیں وہ پبلک کو آٹریچ کریں گے پی ایم لین یہاں پر حکومت میں بھی اور حکومت میں جیسے آپ گفتگمیوں کے بڑے چیلنجز بھی ہیں تو پی ایم لین کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس دن جو پارلے مانی پارٹی کا جلاس ہوا تھا جس دن یہ فیصلہ ہوا اس میں ایک فیصلہ یہ بھی ہوا تھا کہ جو حکومت ہے وہ شہباشری صاحب کریں گے اور شہباشری صاحب کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام کا ایک لیڈر جو ہے جو جس نے فیصلہ پر احمد رحمت کیا اور وہ فیصلہ پر احمد رحمت ہو گیا فیصلہ ہونے کے چند منٹوں بعد ہی ہو گیا تو اس پر احمد رحمت اور باقی زیادی ٹرنزیشن تھی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو اگر فیصلوں پر اتراز ہے اور بہت سے ان کے بہت سے اترازات اور بہت سے ابزرویشن ہمارے معاشرے میں اس سے زیرے بحث ہیں اور بہت سے لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عوام کے پاس نہیں جائیں گے نہیں میں نے کہا میں کہنا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام کے پاس نہیں جائیں گے جاہرہ وہ جائیں گے اور ان کا جانا حق ہے اور وہ جب جائیں گے تو جس طرح سے انہوں نے اچھے طریقے سے ٹرنزیشن کی ہے میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ اختلافی باتیں نہیں کریں گے لیکن اپنی بات ضرور کریں گے کنفرنٹیشنل تو نہیں ہوں کنفرنٹیشنل نہیں ہے اس وقت اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بیانوازشیر صاحب ہیں ان کو مزید کوئی کہاں کہاں سے کوئی ان پر جو ہے وہ پریشر آتا ہے وہ پریشر بتائے گا کہ ان کی جو پولٹیکس ہے وہ کس طرح کیوں گی دوسرا اب یہ جو کابینہ کا انتخاب ہوگا اس کابینہ کے انتخاب سے بھی ہمیں بہت سے جائیں گے کہ وہ کنفرنٹیشنل پولٹیکس ہے اگر تو انہوں نے جو بہت ایکٹیو لوگ ہیں ان کو کابینہ میں نہ رکھا اور ان کو کہا کہ آپ پنجاب کے سیاسی مدان میں اس کو نطلب یہ ہوگا کہ اپنا وہ سیاسی کیس لڑیں گے اور کابینہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو کم معروف ہوں گے یا ایسے چھری ہوں گے نئے ہوں گے جو ایکسپیرنس لوگ ہیں وہ نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی جماعت ان کو للکارے گی دیکھیں ایک تو ہو گیا اپنے فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ ایک نظریہ میں نوازشیر سے نکلے لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے پیچھا کرنا ہے دیکھیں ہر سیاستدان کی ہر انسان کی جبلوت ہوتی ہے کہ پھر جب اس کو خطرے میں وہ محسوس کرتا ہے اپنی تمام ترک وہ مجتمع کرتا ہے تو پھر ظاہرہ وہ اپنا دفاع بھی کریں گے اور وہ پیچھا کرنے والے کا سامنا کریں گے ہلکہ اند ایک سو بیس لہور آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا مارکہ وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا نہیں خیال پہنے بھی کوئی تقریب پچاس ہزار کے ماجن سے یہ راشتہ ساہ بہاری تھی یاسمین بہاری تھی اس وقت تو کریڑیٹ مومد ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے والی میرا تاثر یہ ہے کہ اٹھائیس جولائی کے فیصلے نے عامت و ناس کی رائے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی عدالت کے فیصلے اپنے شوائد کے تحت ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ عدالتی عمل ہے ہم اس کا تذیعہ کرتا ہے کہ وہ عوامی سحاست پر کیسے رسل انداز ہوئے ہیں برے نزدیک جو لوگ نواز شیف صاحب سے بابستہ تھے ان کے ہاں کوئی تبدیلی میں نہیں دیکھ رہا بلکہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ عدالتی سحاستہ جس طرح سے زیرے بیس آنا شروع ہو گیا اس کے جو چیزیں سامنے آنے لگی ہیں اس کے نتیجے میں ان کو زیادہ سپورٹ دنی شروع ہو گئی ہے اور میں ایسا اپسیل کروں اگر نواز شیف صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ سڑک کے راستے سے جائیں گے لاہور تو یہ پاکستانی سحاست کا ایک نئے روجہان کی اکاسی کرے گا اور میں خیالہ کہ اس کا اندازہ ان کے مخاطرین کو ابھی سے ہے بہت شکریہ خوشید عدیم صاحب آپ کا بہت شکریہ تاریک چودیس صاحب خدشات تھے لیکن آج یکم اگست کو بڑی اہمی کے بھی خوش اسنوبی کے ساتھ یہ مرالہ مکمل ہوا اور اب ملک کے نئے وزیراعظم شاید حاکان عباسی صاحب ہیں ہم نے اپنے شو میں لائف کٹ بھی کیا انہوں نے اپنے عدے کا حل پھٹا لیا ہے خبر یہ ہے کہ کل بفاقی کابینہ جائے وہ بھی اپنے عدے کا حل پھٹا لے گی اور اس کے بعد جو امور مملکت ہیں وہ جو ہے اس کا کام شروع ہو جائے گا ساتھ ساتھ پی ایمل این کی سیاست کیا روخ کرتی ہے وہ تو آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چلے گا پی ٹی اے کو جو آئیشہ گلالہ کی جانب سے ایک الزامات کا سامنا ہے وہ اس کو کیسے کنفرنٹ کریں گے اور جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے آنے والے دنوں میں کیا وہ وہی اس کی ٹراجیکٹری وہی رہ گی ہے ایڈیشنل ساتھ ساتھ جو خیبر پختنخواہ میں پی ٹی اے کی حکومت ہے اس کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس پر بھی ہم آپ کو آگار کرتے رہیں گے سب کچھ انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے پرگام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے آپ سے کل بات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لیے سیدن بارالحسن اور پوری پرشنڈی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار